اختلف نام علماء نے رکھے ہیں شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں ہے لیلت نصف من شعبان پندرہ شعبان کی رات کو زائشہ فرماتی ہے میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونے نکلی تو آپ جنت البقی میں پہنچے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ کر کہائشہ میں تو بقی والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو قلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریوں بہت زیادہ تھی کہائشہ جتنی بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے جہنم سے خلاصی فرماتا ہے اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا سورہ دخان میں فیہا يفرخ قل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کے نفی کرتی ہے انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک تو قرآن پاک تو لیلت القدر میں اترا ہے تو اگر کوئی کسی قسم کے علانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں اس رات میں نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی لیلت القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی حساش رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر منصیب ہو تو میں کیا کروں کہ یہ دعا پڑو اللہ مینک عفون تحب العف وفعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرماؤ تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکع تحجد کے نوافل تھے چاہے وہ شبِ قدر تھی چاہے وہ شبِ برات تھی چاہے وہ شبِ جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خراف ہے چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعات پڑھو پہلی رکعات میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بدعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شبِ قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شبِ برات میں صلاتِ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماعات ہی نہیں جماعات ہی نہیں ہوتی تو یہ لیل صلاتِ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی بینوں اس کی اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں ہاں آپ تحجد کے نوافل پڑھیں ساری رات پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں ساری رات کریں آپ اللہ کا ذکر فرمائیں ساری رات فرمائیں آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں یہ مخصوص عامال یہ ہیں نماز تلاوت ذکر اور دعا اور آنسوں کے ساتھ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوک جاتی ہے ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی اسے آنسوں کے چند کطرے ہی سمندر بنا دیتے کی طرح سہراب کر دیتے ہیں تو آنسوں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے قوموا لیلہا و سوموا شہرہا یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو موضوع خرار دیا ہے تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے اس طرح یہ بدعات بن جائے گا کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ بلکل قابل اعتبار قابل حجت نہیں ہے اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا اس کو حجت نہیں بنایا جاتا کمزور اس کا زوف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جا گئے ہوں شاید اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی جھلک نبی کی زندگی پڑھو آپ کو پتا چلے گا زندگی ہے کیا قرآن پڑھو آپ کو پتا چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالی اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیف فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سود خور ہے کوئی رشوت خور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے تو ایک آدھے بول پر اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرما دے سبحان آگے جملہ بڑا خوبصور ہے اس میں تکبر ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے تیس سال ہو گئے ہیں فرقہ واریت سے توبہ کرو اپنے فرقے پہ جمع رہو لیکن دوسروں سے نفرہ سلام بھی نہ کرنا جنازہ بھی نہ پڑنا حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑنا اچھو اللہ کے واسطے آج بہت awareness ہو چکی ہے تو مہربانی کرو امت بنو محبت کرو ایک دوسرے سے ملو چلو ہم امت بن کے چلیں اختلاف رائق کے فیصل آخرت میں ہو جائیں گے قل کل یعمل وعلا شاکلت فرب کم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں خیرات کی جاتی ہے یہ بھی بیداد سننا سمجھ کہ کوئی کرے گا تو بیداد ہے ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق